اسلام علیکم جی ہمارا جو آج کا لیکچہ ہے وہ ٹویلس چپٹر کا فورس لیکچہ ہے جس میں ہمارے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں میترڈ آف اینیمل نیوٹریشن پہلے ہم نے پلانٹس کے نیوٹریشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیے آج ہم دیکھیں گے کہ انیمالز کے اندر نیوٹریشن کا پروسیس اس طرح ہے آپ جانتے ہیں الڈی کہ یہ انیمالز اسنے بھی ہیں وہ سارے سارے ہیٹرو پراکس ہیں مینز کے وہ اپنے بورڈی میں پوراک کو خود پیار نہیں کر بلکہ وہ محول سے اپٹیک کریں تو ایسے تمام انیمالز کو ہم ہیٹرو پراکس کرتے ہیں تو اب یہ انیمالز میں انیمالز میں ڈیٹریشن کا کاکریزم کس طرح چلتا ہے یہ ہم دیکھیں گے فرس اف آل انیمالز کو جو سورس آف فوڈ ہے فوڈ کے سورس کے لحاظ سے مختلف کلاسز میں ڈیوائیڈ کے گئے انیمالز کو ان میں ڈیفرنٹ ٹائٹس کے انیمالز ہیں جن کا سورس آف فوڈ ڈیفرنٹ ہے تو ہم سورس آف فوڈ کے لحاظ سے مختلف انیمالز کو سٹڈی کریں گے اس لیکٹر میں فرس اف آل ہم ایک جنرل بات دیکھتے ہیں انیمالز ہیں ان تمام انیمالز کے سیلز کو نیوٹرینٹس چاہیے ہوتی ہیں موہر سے نیوٹرینٹس کیونکہ نیوٹرینٹس ملے گے تو ان کے سیلز میں میٹابلزم چلے گا اور ان نیوٹرینٹس سے وہ سیلز انللجی بنا پائیں گے باردہ فرس آف ریسپریشن انللجی بنے گی تو وہ سیلز پراپر وے میں ورک کریں گے اس جاندار کی بوڈی میں جب سیلز ورک کریں گے تو وہ اینیمال نارمل فنکشن پر فونک کرے گا لیکن جب سیلز فنکشن پر فونک کرنا بک کریں گے تو وہ سسٹم آیسا آیسا سٹاپ کو جائے گا ریڈ تینڈ وہ سسٹم خراب جائے گا تو ہر سیلز کو انلجی چاہیے اور اینیمال کے اندر سیلز ایک فکس پوزیشن میں کھڑے ہیں ہاں باڈی کے اندر وہ اس فکس پوزیشن پر انلجی بھی ہے وہ چاہیے لگے اب انلجی کے انلجی کے لیے نیوٹرینٹس کا ہونا بہت لگ ہی ہے اب نیوٹرینٹس کہاں سے ہیں کہ وہ انلجی لے گا لیکن انلجی کو خوراک تھا ہی اس خوراک سے نیوٹرینٹس سیلز سے کیسے پہنچیں گے یہ بھی ایک سوال ہے تو نیوٹرینٹس کا محول سے لینا اور سیل تک پہنچانا ایک پراپر طریقہ ہے ایک پراپر میکنزم ہے جاندار کی باڈی میں جس کو ایک جاندار یوز کرتے ہوئے ایک نیوٹرینٹس سے ایک نیوٹرینٹس سے بائیو مولی بول نکال تو اس میں سیل تک پہنچاتے اور سیل آگے پھر در اس کو بریڈن کر کے اسے تلانے لیتے ہیں پر آپ جو ہمیں دیکھیں گے پہلے سٹپ ہے نیوٹرینٹس لینے کا وہ ہے انجیشن محول سے کوئی بھی انہوں نے خوراک لیتا ہے کوئی بھی چیز لیتا ہے خوراک اس نے کھائی کھانا انجیشن ہے اپ ڈیک کرنا انجیشن ہے محول سے باڈی کے اندر پر سٹپ ہوں گا ہم انہوں نے موت کے ذریعے خوراک کو اپ ڈیک کرتے ہیں ہے اب اس نے محول سے خوراک اپنی بوڈی میں لیا ماؤس میں لیا انجیشن ہے اس کے بعد پروپلشن ماؤس سے آکے خوراک کو دکیل جائے گا ٹھیک ہے اس کو دکیل جائے گا اس حصے تک جس حصے میں اس کی فردر پروسیسنگ ہو گئی دکیلنے کے پروسیس انسانوں میں پیسٹاسس پروسیس سے دکیلنے جب وہ فوڈ اس خاص اسے میں پہنچ جائے گی جہاں اس کی پروسیسنگ کرنی ہے یعنی اس کو ڈائس کرنا ہے اس کی توڑ کرنی ہے خاص اندبائیں جس کے اپلائی کرنی ہے جو اس کو ڈائس کر جائیں گے توڑ دیں گے توڑنے سے چھوٹے چھوٹے پیسز بن جائیں گے اس پر آپ کے اس پروسیس کا مبولیں گے ڈائیشن ڈائیشن بھی ادھر پہ بھی لا دیں گے ڈائیشن کے اب وہ ملیفور جو ہیں اسے جاندار کے باڈی فلویڈ میں افزرب ہوں گے عموماً وہ باڈی فلویڈ بلڈ ہوتا ہے اس میں افزرب ہوں گے بلڈ ایک سرگلیٹری سسٹم کا کامپننٹ ہے آپ جاتے ہیں بلڈ اس نیٹرینٹ کو لے گا پوری باڈی میں سپلائی کرے گا جن جن سیلز کو ضرور ہوگی اس نیٹرینٹی وہ سیلز اس نیٹرینٹ کو بلڈ سے اپٹیک بلڈ کر لیں گے اور فردہ اس کے بریڈ آن سے ایٹی بی بنا لیں گے تو یہ جنرل بتائیزم جو تمام انیمالز پر یہ اپلائی ہو رہے ہیں ان میں کچھ وریشن لاغی ہو سکتی ہیں ان ورٹی وریشن میں وریشن لاغی ہے کہ انجیشن کیسے ہوتی ہے کہ ڈائیشن کاؤں کی کیسے ہوتی ہے پر پر پرپورشن کیسے ہوتی ہے کچھ وریشن جس میں لاغی ہیں پڑی لیکن یہ ایک کاما ڈسکس کیا ہے سورس فوڈ کے لحاظ سے کچھ کلاسیں ہیں انیمالز کی جن کو ہم بسکس کریں گے یہاں پہ جو پہلی کلاس ہے وہ ہے ڈیٹرائٹ او ور ایسی انیمال ہیں جو ڈیٹرائٹس پر فیڈ کرتے ہیں ڈیٹرائٹس ڈیٹرائٹس کہتے ہیں گند گندہ بواہ جو مردہ جانداروں کو ڈیکمپوزیشن سے بنا ہوتی ہے سپوز کہ سوائل ہے زمین ہے زمین کے اندر کوئی جاندار مر گئی کسی وجہ سے مرنے کے پاس میں دب گئے ان کی بوڈی ڈیکمپوز ہوں گی وہاں پہ اگر ان کی بوڈی کے ڈیکمپوزیشن کے بعد جو مرمز ہوں گے نیوٹرائٹس ہوں گے وہ ایڈ جائیں گے تو نیوٹرائٹس کی اڈیشن سے سوائل سے نیوٹرائٹس جدھا پڑھ جائیں گے اگر ان نیوٹرائٹس کو انیمل اپٹیک کرتے ہیں تو اس طرح کے نیوٹرائٹس کو بولیں گے ان جانداروں کو بولیں گے دیٹرائٹس پر فیڈ کر رہے ہیں اگزیمپل اپنے پاس کہ ہے ارثورن ارثورن زمین پر رہتے ہیں زمین کے اندر اپنی بلے بناتے ہیں بروز بروز بنانے کا بلین مصل کیا ہوتا ہے کہ زمین میں شاید انہیں کوئی ڈیکمپوز میٹیویل مل یا جس سے وہ ٹوڈ لے سکیں ارثورتوان بھی ہیں وہ ڈیٹرائٹس پر فیڈ کرتے ہیں ایسے ایمیلز ہیں جو پلانٹس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں یعنی کا سورس آب فوڈ ہے وہ پلانٹس ہیں ڈیڈ میٹیل جا کر رہی ہیں لیکن پلانٹس ہیں سورس ڈیفرنٹ ہے تو ایسے ایمیلز جو پلانٹس کے اوپر فیڈ کریں ان کا بولیں گے ہرپی ووز کیونکہ ہرپ کے لفظ سے ہرپ کا مطلب ہی یہ کانس کو زیڑی پوٹی ہم گیا ہے تو اس کی جو ایمیلز ہرپاس میں ہونا ہیں روڈینٹس اور انگلیلز اور روڈینٹس کے روڈینٹس ایسے ایمیلز ہیں جو غاز کو اپنی اورل کیاپٹی میں داخل سے کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں ان کو گھتے ہیں روڈینٹس جیسے ریبیٹ ہے وہ غاز کو کھترتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے انگلیلز ان میں تمام مویشی ہیں جیسے بھیڑ ہو گیا جیسے پکڑی ہو گیا یہ تمام جو ایمیلز ہیں وہ انگولیٹس میں آتے ہیں ان کی جو پاؤن ہوتے ہیں وہ خاص موڈیفائیڈ ہوف ہوتے ہیں پاؤن کے اوپر ہوف کہتے ہیں پوروں کو اور جو پور ہوتے ہیں وہ دراصل ناکنوں کے بڑے ہوئے حصے ہوتے ہیں پاؤن کے اوپر یعنی داروال جیسے ہیں انسان ہوتا ہمارے تو ناکن ہے اس طرح ناکن ہے لیکن ان کے پاؤن کے اوپر ایک ہی سنگل ناکن ہوگا جو بڑا موڈیفائیڈ ہوں گا تو اس ناکن کا مبالی ہوں جیسے بکری کیا آپ دیکھتے ہوں گے بکری کے پاؤن کو بڑا ہوتا ہے جو بہت سافت ہوتا ہے وہ بیسی کے لیے بڑا اوبار ناکن ہے اس کا اس میں پروٹیشن مٹیریل زیادہ ہوتا ہے جو اس کو ہارڈ کرتا ہوتا ہے ان میں ڈینڈیشن کس طرح کے ہوگئی ہے دانتوں کا میکنیزم کس طرح چلے گا دانتوں کا کیسے ہوگی دانتوں کے مختلف ٹائپ سے ہم کو ڈسنس کریں گے ڈائیگرام کے سامن بنی ہوئے یہ والی اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں اس میں چار طرح کے دانت بتائے گئیں اسے ڈائیگرام کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا نوکیلہ دانت ہوتا ہے انسان میں بھی ہے باقی انیمالز کے اندر بھی ہے نوکیلہ دانت بڑا ہوگا bout اس کی بیدیل بڑی ہوگی اس طرح اس نوکیلہ دانت ہوتاں بھولیں گے کینائزم نوکیلے دانت کے فرنٹ سائیڈ پر کنائزم کے فرنٹ سائیڈ پر کچھ دانت ہیں جب ا blend caregivers سائیڈ اون کو بھولیں گے empezitters اس نوکیلہ دانت وہ کنائزم بھول رہے تھے نوکیلے دانت کے پچھلی سائیڈ پر دانت ہیں ان کو بھول دانت ہیں klimolar مولر پری مولر کے بعد جو آخری دانت ہیں ان کو ہم بولتے ہیں مولر یہ چار دانتوں کا فرق آپ کو بتاؤنے سے یہ دانت کیا ہے اب ان ہرپی مولر ڈینٹیشن کس طرح ہوگی جو ان کے پری مولر اور مولر دانت ہیں ان کے پاس ایک بڑی گرینٹنگ سرفیس ہوتی ہے جنہیں ان کا سرفیس لیے زیادہ ہوگا گرینٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ایک لارڈ گیک ہوگا بٹویں انسیزر اور پری مولر انسیزر اور پری مولر کے بڑی گیک بھی ہو سکتا ہے جنہیں دائش کلوں بھی بھولتی ہیں کنائنز بھی ہیں کچھ انیمالز کے اندر کچھ ہر بھی بھولز کے اندر ایپسنٹ بھی ہوتی ہیں جیسے ڈیا ہے اور شیپ ہیں ان کے اندر کنائنز ایپسنٹ بھی ہوتی ہیں کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا وہ غاز لے نہیں اگر تو غاز کو نہ رکھیں بلکو تو اس کو اپنے دانتوں میں گرینٹ کر سکتے ہیں اگر وہ غاز کے ان کی فوٹ در ہارڈ قسم کی ہے تو ان کے دانتوں میں موڈیفیکشن بھی بھی بیسی ہوگی وہ دانت اس طرح کیونکہ ہارڈ جس کو ڈیس کر پائیں گے ہارڈ جس کو گرینٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پاک کرتے ہیں ایک تھرڈ اس کی ٹائپ ہے اور ایک کارڈیورز کارڈیورز جو ہیں ایسے جاندار ہیں جو دوسرے انیملز پر فیڈ کر ہیں جو کھانے والا ہے وہ پرڈیٹر ہیں تو کارلی بورس میں جو تمام پرڈیٹر ہیں وہ ہمیشہ دوسرے جانداروں پر ہمیں اسے پرڈیٹر ہیں جو کنائنز ہوں گے ان کے بڑے ہوگے کنائنز کیا ہے یہاں پر کہ ہوں گے دوسرے آنیماز کو پکڑ کے پھر ان کے گوشت اور ان کے بونز کی کیر پھار کرنی ہے ان کو توڑنا ہے ان کو کٹ کرنا ہے یہ بڑے کنائنز ہیں جو ریسپونسیوب ہلا ہیں کہ وہ اس کو کٹ کر سکتے ہیں آن لائن دیکھاؤ گا شہر اس کے پڑے کے آئے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ وہ کسی بھی اپنے پریڈیٹر کو کسی بھی اپنے پریڈیٹر کو اس لیے وہ ٹیئر کر سکتا ہے اس کے جو سمال پیسز کو چنک اپ کر سکتا ہے اسی طرح یہ جو ایک پریڈیٹر پریڈیٹر ریلیشنشپ ہے یہ بہت ضروری ہے ایکو سسٹم کو سٹیبل کرنے کے لیے کیونکہ اگر ایک پری ہے اگر وہ انوارمنٹ کے اندر اس کی جو مقدار ہے یعنی اس کا نمبر آخریزم ہے وہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو کسی خاص پریڈے کے وہ انوارمنٹ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تو انوارمنٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ ریلیشنشپ بہت ضروری ہے پریڈیٹر پریڈیٹر کا ہر لوگ پریڈیٹر کا ایک نیچرل پریڈیٹر ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا انوارمنٹ یہ ہے وہ آنسٹیبل ہوگا ایک خاص طرح کی آنسٹیبلی گارمنٹ میں آ سکتی ہے سپوز اسٹیل میں ایک اسپیریمنٹ کیا گیا کہ بھئی اگر ہم کسی جاندار کا پریڈیٹر اگر ہم ریموگ کر دیں ختم کر دیں تو انوارمنٹ پہ کیا ایفیکٹ ہوگا انہوں نے بہت سارے چوئے ایک فصل میں چھوڑ دی اس کا جو پریڈیٹر پریڈیٹر ہو سکتے ہیں وہ پریڈیٹر جو ہے وہ ریموگ کر دیا پریڈیٹر وہاں جانے نہیں دیا تو کچھ عرصے بعد جو چوبے تھے جو پریڈیٹر اس نے اپنی نسل کو اتنا بڑھا لیا کہ وہ فارمرز کے لیے نقصان کا باعث کر دیا ایک بڑے پیمانے پر تو وہ جو پریڈیٹر تھا وہ بڑے پیمانے پر فصلوں کو دسٹرائب کر رہا تھا کراف کو دسٹرائب کر رہا تھا تو اس کیس میں ان کا نیشنل پریڈیٹر ہونا بہت ضروری ہے تو جب نیشنل پریڈیٹر ماں پر چھوڑا گیا جیسے چوہے کا نیشنل پریڈیٹر بلی دالی ماں چھوڑا گیا تو پھر اس بلی نے ان چوہوں کو ختم کرنا شروع کر دیا اور ایڈ دین جو ہے وہ ایورمنٹ سٹیبل ہو گئے کیوں امتداد کم ہو گئی تو پھر فصلیں بھی ہیں وہ بچ گئیں ان چوہوں سے پریڈے ہیں تو پریہ کا ختم ہونا یا پریہ کا نیشنل پریڈیٹر ہونا بہت ضروری ہے یہ ہوگا تو ایورمنٹ سٹیبل رہے گا تو اس کی جو ایکزمپلز ہیں کارلی ورز کے بسامنے ہیں کیٹس ہیں ڈاگز ہیں لائنز ہیں اور بہت سر ایڈریڈیوز ہیں جو دوسرے جانب ہمارے کھاتے ہیں یہ تمام دو ایڈریڈیوز ہیں یہ کارلی ورز کے بسامنے ہیں نیچ نیچ ریٹائر سے کچھ چار پانس ان کو ڈیسس کریں گے کہ وہ نیٹریشن کے مقنیزم اور پون پون سے ہیں سٹیل آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کسی بھی چیز کی کسی بات کے آپ سمائن یاد ہیں کہ آپ نہیں آئی تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں پرسل کر سکتے ہیں پھول سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی تڑھی کتنا آپ کو سمجھایا ہے کتنے قلعہ ہوا آپ بتا سکتے ہیں اور ہماری حصول عفضائی کر سکتے ہیں جزاک اللہ کتنا آپ کو مشکل کر سکتے ہیں جزاک کتنا آپ کو مشکل کر سکتے ہیں جزاک